آگ گئے ہیں گائز کافی زیادہ دنوں کے بعد ہمارے ہسٹوریکل ریمپ پر اور گائز دیکھو یار یہ ہمارے پرانے اتحاس والا ریمپ ہے کافی سالوں پہلے ہم لوگ اس پر ریمپ جمپ کیا کرتے تھے اور فائنلی ہیر وی آر اور گائز اس بار بہت زیادہ نئی نئی گاڑیاں ہونے والی ہیں اور ابھی میں یار ریمپ کے نیچے گرتے گرتے بچاؤں ویسے گیرا نبائی ہڈی پس لی بھی نہیں ملے گی ایسے ٹرائی کر کے دیکھو کیا آرے کر کے دیکھ لو آج چپو جا بے تو شنچین ہاں تو گائز میں کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارا بہت ہی پرانا ریمپ ہے اور دیکھ سکتے یار پرانے کا مطلب سیریسلی میں بہت ہی پرانا پہیوں کی نشان ہے کالا پڑ گیا پورا کا پورا ریمپ اور پھر بھی گائز ہم لوگ ریمپ کو نئی چمکا رہے ہیں کیونکہ گائز وہ فیل نہیں آتا یار اگر نیا نیا ریمپ لگ جائے پرانے والے پاس لی فیل آئے گا اور باقی یہ ہیلیکوپٹر ادھر آس پاس کیوں منڈ رہا ہے یار ارے یار کیونکہ اس کے ہیلی پیٹ کی جگہ ہم لوگ نے گھی رکھی ہے ہیلیکوپٹر بھائی سن لے جال آپ حال دو نہیں بولنے کا آئے رو فیمے آج ہم کم لگانی ہے بھا لگائیں گے لگائیں گے رک جائے یار پہلے ریمپ تو دکھا لیں دو تو ہاں گائز دیکھو یار یہ ہے ریمپ کافی زیادہ موچ ہے اور سمپلی یار آج کے رولز بھی پلکل ہی سمپل ہے جو سب سے زیادہ دور جائے گا وہی آج کا وینر کہلائے گا اوہ پیراشوٹ ہے پیراشوٹ ہے پیراشوٹ ہے پیراشوٹ ہے ارے یار وینر کے چکر میں تم اپنی ہڈی پس لیٹ تڑھوالو گے میں نہیں نہیں بھائی ایک سیکنڈ لینڈ کر کے آیا میں اوپر ارے ارے پیراشوٹ ٹوٹیا ہاں تو گائز واپس سے آ چکا ہوں اپنی بیس ہڈیاں تڑھوانے کے بعد اور پھر سے ان کو جڑھوانے کے بعد تو گائز میں کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارا ریمپ ہے اور جمپ لگاتے ہیں بھائی آرے یار تم دو کچھ اور کہہ رہے تھے وہ سب میں بھول گیا بھائی میری ہڈی ٹوٹی میں اس سب میں بھول گیا اب آج سب ٹھیک ہے یار اب ریمپ کی شروعات آج میں کرتا ہوں خب شروعات کر گاڑی براڈی اپنے لایا ہے بھائی بھائی گاڑیاں آج میں بچا دے گا بھائی اچھا جا لے کے بھائی ویسے گائز یہ فرس ٹائم ہوگا ہمارے ریم چیلنج میں جب چاپ پہلی بر جا رہا ہے اور بھائی صاحب بلکل یار یا یونیک گاڑی لے کر آیا ہے چاپ کا بچہ بھائی صاحب بلکل یار میں تو ہمیجھ عائی ایسی گاڑیاں لاتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہو guys chop فلال بیٹھ چکا او بھائی اس خلائٹے کتنی مست نکلتی ہے آنکھوں کی طرح کھلتی ہے اور آگے مست اکدم چلتی ہے باقی تو دیکھتے ہیں guys کیا ہی خاصیت اس والی گاڑی کی فلال یہاں پر chop نکل چکے اکدم فل سپیڈ میں چل بھائی chop جمپ لگا دے بھائی سے اب لگا دیے اور دیکھ فل سپیڈ ہے بھائی اپنی گاڑی کی ایک دم تگڑی جمپ لگا کے سب سے آگے پہنچوں کو میں دیکھتے ہیں guys کیا ہوتا ہے فلال تو boost کا استعمال کرنا بلکل منا ہے تو کوئی بھی boost کا use نہیں کر سکتا ہے آرے بھائی کیا کر رہے تو آگے نکلنے کے چکر میں گڑ بڑ ہو گئی پھر بھی میں نے کافی اچھی جمپ لگائی ہے ہاں وہ تو باقی سب جمپ لگائیں گے اس کے بعد ہی پتا چلے گا ٹھیک ٹھیک تو لگا لیے guys average jump کہہ سکتے ہیں زیادہ بڑیہ بھی نہیں کہہ سکتے اور بیکار بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ بیکار تو میں تب گیتا ہے جب اس والے روڈ کے بھی پیچھے رہ جاتی اور بڑیہ تب گیتا ہے جب یار وہ آگے اور آگے چلی جاتی بٹ یہ نہیں رہ گئی تو ہاں average ہے بھائی average بھی آج کل جیت جاتے بھائی تو آج بھائی جیتوں گا چل چل کسی بھی قیمت پہ نہیں جیتنے والا مجھا پتا ہے avengers اس سے آگے تو آرام سے نکل دیں گے آرے یار ایسے کیسے صرف avengers میں بھی نکل سکتا ہوں یار مطلب shinjan اور avengers تو اس سے ہیزلی نکل جائیں گے اچھا بچھا ہم بھی دیکھتے ہیں ہم بھی یہی پر ہے دیکھتے ہیں کون آگے نکلتا ہم سے باری ہے guys اپنے لال لاش ٹماٹر کی آرے کیا بولا یار تم نے نہیں نہیں مطلب باری ہے guys اپنے آئرن مین کے اور تیک سکتا بھائی آئرن مین ایک دم پڑی ہے ذریقے سے معاینہ کر رہا ہے ریم کے آجو باجو کے علاقوں کا ارے میں دیکھ رہا ہوں یار ٹرافک کتنا ہے تاکہ کوئی سی گاڑی سے ٹکرا کر میری گاڑی پیچھے نہ رہ جائے اچھا بھائی دیکھ لے دیکھ لے کر لیا بھائی ارے ہاں یار اب بالکل ٹرافک کلیر ہے میں فٹ اوٹ سے اپنی گاڑی لاتا ہوں اور سب کو چوکھا دیتا ہوں اپنی جمپنگ سکل سے آئیرن مین بیک ویت یہ کون سی گاڑی ہے بھائی ارے یار یہ میری نیو گاڑی ہے یہ نئی گاڑی لائے تو ہاں یار کیوں کچھ ادھورا سا لگ رہا ہے کیا ادھورا پوری گاڑی ادھوری ہے یار اس کے چھت کھاں ہیں اس کے چھت ایسی سٹائلیش ہے یار اچھا دھوپ میں کیا ہوگا دھوپ میں کچھ نہیں دھوپ لگے گی بارش میں بارش میں کچھ نہیں بارش لگے گی اپنی نالائک تو بھائی پیچھے والے جو روف ہوتی ہے وہ آگے کھل کے پوری روف بن جاتی ہے اس کا کیا فائدہ ہے میں اس کو بارش والے دن لے کے ہی نہیں نکلوں گا اور جمپ کیسے لگا دی جمپ میں کیسے بھی لگاؤں گاڑی میری ریم پر اپنے آپ ہی سیدھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن بھول لیو مات بوشٹ کے یوز نہیں کرنا ارے ہاں ہاں یار میں کبھی چیٹنگ کرتا ہی نہیں ہوں اور یہ کیا یار میری گاڑی ہوا میں مست گھوم کیوں رہی ہے گھوم تو رہی ہے وہ ٹھیک ہے بھر تیری گاڑی بھائی یہی رہ گئی وہ چھوپ کی گاڑی سے آئرین مین کی گاڑی پیچھے رہ گئی ہے ارے یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھائی آئرین مین تو تو یار بیلو ایفریج رہ گیا میری گاڑی نے میرے کو دھوکھا دیا تیری گاڑی کے چھتی بیکار نہیں تیری گاڑی کا انجن ایکسلیشن سب کچھ بیکار ہے بھائی کتنی بری طریقے سے آ رہا ہے تو آرے یار بھائی آئی چھتا میں کیا رہی رہا تھا آج میں جیتوں گا بھائی رکھ جا بھائی تو زیادہ بھی خوشمہ تو آئرین مین پیچھے رہ گئے ابھی بہت آنجرز باقی ہے میں پتہ ہے میرے کو کوئی نہ آگے نکل پائے گا مجھ سے کیونکہ یہاں کا دادا ایک ہی ہے وہ ہے چاپ دادا اے دادا چھپو جا تو ابھی گائز بار ہی اپنے حلق کی دیکھتا ہے گائز ہلقک ایسی گاڑی لاتا ہے اور کیسی جمپ لگاتا ہے لیٹس کو آرے یار میں تو ایسی گاڑی لاؤں گا سب کی آنکھی فٹے کی فٹی رہ جائیں گی اچھا بھائی جالا ابھی لاتا ہوں یار ایک دم دم دار گاڑی پوری ورلڈ میں ایسی گاڑی صرف پانچے ہیں اچھا کونسی گاڑی لانے والا ہے گائز یہ بتا نہیں بھائی کوئی بڑا سا ہوای جاز تو نہ لارہا تو بھائی نہیں نہیں لاؤں گا تو میں گاڑی بس دیکھتے رہو آ گئی ہوگی میری گاڑی ہاں ہاں آ گئی ہے ہاں لیٹرل میں ویسے بھی چار پانچ ہی بنی ہوں گی گائز ایسی گاڑی دنیا میں کیونکہ اس کا استعمال بھی کون کرے گا ارے یار استعمال کی بات کر رہے ہو بہت تگری گاڑی ہے میری ہے گاڑی تو صرف تجھے ہی لگ رہی ہمیں تو یہ وین لگ رہی ہے ارے یار مجھے تو وین بھی نہیں لگ رہی آرے پھر میں ہاں یار میرے کو تو یہ وین بھی نہیں لگ رہی بلکہ کھلونے والی گاڑی لگ رہی ہے کیا بولا تم نے کچھ نہیں بھائی کچھ نہیں لے جا لے جا لے جا اپنی وین لے جا اوکے گائز یہاں پر نکل چکا ہلک دیکھتا ہے کیا ہوتا ہے بھائی سب سپیڈ تو صحیح ہے یار وین کی ارے ایسے ہی نہیں ہے میری پانچ لاکھ کی وین بھائی لٹرلی میں کیا جمپ لگائی ہے اس نے اوہ تیری اوہ بھائی صاحب گائز چو بھائی پیچھے رہ گا تو تو اب بھائی سب یار ایسے کیسے آگے نکل گیا اوہ گائز یہ تو بلکل ٹاپ کا نکل گیا یار اس کی وین تو کہہ نہیں رہا تھا دیکھنے میں ہی وین ہے ورنہ ہے تو یہ تباہی بھائی سب لٹرلی میں گائز تباہی نکلی اس کی وین تو ارے یار اگلی بار میں بھی وین ہی لاؤں گا ہاں بھائی اگلی بار وین ہی لاؤ بھائی سارے کے سارے وین سے تو تباہی مچا رہا ہے حل دیکھا یار میرے وین کی پاور اب ہے کسی میں دم تو وہ آ جائے میدان میں اور ہرا کے دکھا ہے مجھے آرے میں ہرا ہوں گا تو بھائی آجاؤ آجاؤ انتظار ہے آرے اب دیکھو یار میں کونسی گاڑی لاتا ہوں اور ادھر تباہی مچاتا ہوں اچھا بھائی تو بھی بلکل یونیکل آیا ہے جو دنیا میں صرف چار یا پانچ ہو آرے نہیں یار میں ایسی گاڑیاں نہیں لاتا ہوں آجاؤ تو پھر تیری والی گاڑی کتنی ہے دنیا میں آرے یہ والی گاڑی تو صرف اور صرف دنیا میں ایک ہی ہے یار کیا بات کر رہا ہے اور وہ بھی میرے پاس کیونکہ یہ میں نے سپیشل آرڈر دے کر بنوائی ہے آجاؤ کیا خاصیت ہے بھائی تیری گاڑی میں آرے وہ تو لاتا ہوں یار ابھی پتا چل جائے گا آجاؤ گائز دیکھتے ہیں یار کیا ہی خاصیت ہے اس کی گاڑی میں لے کر آ بھائی جلدی لے کر آ ہمیں بھی دیکھنا ہے کون سی ایسی گاڑی ہے بھائی دنیا میں جو ایک ہی ہے آرے ابھی لاتا بلکل دو مینٹ رکھو آرے بھائی یہ کیا لے کر آ گیا تو آرے کیسی لگی یار بہت ہی الگ ہے یار سیریسلی لیکن ایک سیکنڈ یہ دنیا میں صرف ایک ہی کیسے ہوگی آرے ابھی بتاتا ہوں کیونکہ یہ گاڑی ہے کچھرے کا ٹرک بہ ہاں ہاں کچھرے کا ٹرک تو بہت سارے ہیں دنیا میں آرے لیکن گرین کلر میں ایک بھی ٹرک نہیں ہے دنیا میں اچھا آرے ہاں یار بلکل وہ بھی ایسے کلر میں نئی یار گرین بھی میں نے دیکھا ہے آرے لیکن یہ تھوڑا ہلکا والا لائن گرین ہے بہ چل چل بہت سارے ٹرک ہے سی دنیا میں تیر کو ڈھنگ سے نہیں بتا آرے میں نے کہا رہے ایک ہی ہے ہاں ٹھیک ہے بہت ایک ہی ہے چل چل اب جمپ لگا دے تو آرے ابھی لگاتا ہے یار اب سوچیں یار ہلکی ویم تھی بڑی گاڑی تھی تو وہ کتنی آگے گیا ہاں تو تیری تو بھائی سب سے بڑی گاڑی ہے تو گائز یہ تو لٹری میں مجھے لگتا ہے سیدھے چاند چاند کہاں گیا ابنا چاند دن میں دکھ رہا ہے یار ارے دن میں نہیں دکھتا کبھی کبھی دکھتا ہے ایسے گائز یہ دیکھو یار مجھے تلاگ رہا بائی سیدھے سورج پہ جائے گی اس کی گاڑی اور یہ گائز پل سپیڈ میں نکل جو گا ہے بوش نائے آرے پتا ہے یار ایسے گائز اس کا سالنزر اوپر کی سائڈ ہے یار ٹریکٹر کی طرح اوہ بائی گاڈ فوٹا جمپ گائز اوہ کیا جمپ تھی یہ اوہ مائی گاڈ آرے یار بیس تیمارے تاریف کر رہے ہو تاریف کر رہا ہو یار دنیا میں اکلواتا تیرا ٹرک ہے اور دنیا میں اکلواتی تیری جمپ ہے بھائی کتنی پیچھے رہ گیا تو تیر سے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے یار لٹرلی میں سب سے پیچھے تو ہی ہے آرے یار بہت بیس تھی مارلی یار تم نے تو کیا کروں میں ایسے ایسا ٹرک لے کر آگے میرے کو تھی پہلی لگ رہا تھا کہیں نہیں آگے جانے والا آرے یار لیکن گیا کیوں نہیں آگے بھائی یار تو پاگل واگل ہو گئے کیا اتنی بھی بڑی کوئی بھاری بھاری کوئی گاڑی لاتا ہے پتاو یار سیدھے ٹرک ہی اٹھا کر لے کر آگیا وہ بھی ٹرک نورمل ٹرک نہیں ایسے ٹیمپو والے یا پھر کوئی دوسرے ایرے گھرے ٹرک نہیں بھائی سیدھے کچھرے والا ٹرک ہے 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 وہ بھی لوڈیڈ ویڈ کچھرا ہو 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 آرے صحیح تھا سارے کنٹیسٹنٹس نے جنپ لگا دی ہے آب لاسٹ میں بچے ہیں اپنے فینام پور وہ بھی دو دو تلواروں کے ساتھ آرے ہاں یار تلوار بھی رکھنا ضروری ہے کب تمہارے جیسے کوئی پاگل اٹیک کر دے کیا بولا تنے کچھ نہیں مطلب کب کوئی ایسے ہیلیکوپٹر والے جیسے پاگل اٹیک کر دے یار اس لئے تلوار رکھنی پڑتی ہے ایسے وہ چھوڑ گاڑی بھائی لائے ایسے گاڑی لاتا ہے اپنی گاڑی تیری بھی گاڑی دنیا میں ایک ہے نہیں نہیں یہ گاڑی تو نورمال گاڑی ابھی لاتا ہوں دیکھتے ہیں گائز گاڑی لاتا ہے وینم پول کیا بات ہے وینم پول اٹھا لائے سویمنگ پول کیا بول ہے تم نے کچھ نہیں کچھ نہیں اس کے پیچھے پانی بھر دو سویمنگ پول بن جائے گا میری گاڑی سے مزاک نہیں تمہیں پتا ہے ڈائیمنڈ کی گاڑی ہے میری وہ تو لگی رہا ہے بھائی کتنا کھڑچا کیا ہے میں نے اپنے تین منگلے بھیج دیا ڈائیمنڈ کی بنوانے میں سے اور چلتی بھی ہے یہ ارے یار کیا بات کر رہے ہو چلتی کیا دوڑتی ہے ایک دا مز تبھی دیکھنا میں ہی جیتوں گا اچھا دیکھتے ہیں گائز کیا ہی ہوتا ہے فیلال تو ٹھیک ٹھیک سپیڈ لگ رہی ہے اوکی ابھی فائنلی گائز آج کا لاسٹ کنٹیسٹرن بھی جمپ لگانے والا ہے فائنلی گائز لگا دے جمپ ارے یار ابھی جاتا ہوں ایسے گائز آئرن مین چاپ اور شنچین سے یہ امید بالکل بھی نہیں کی تھی اور دیکھو گائز آج کیا کیا ہوں ان لوگوں نے بڑھ یار دیکھتے ہیں وینمپول کیا توائی مچاتا ہے بوچ تو اس نے بالکل نہیں دیا ہے اور چاپ سے بھی آگے نہیں نکل پائے گا مجھے لگتا ہے اور آئرن مین کے جسٹ اوپر گرتے گرتے بچا ہے ارے یار میں بال بال بچ گیا ایسے گائز آرن مین لٹرل ہی میں بال بال بچا ہے ایسے وہاں پر تو گاڑی تھوڑی سپید ٹھیک ٹھاک لگ رہی تھی بٹ گائز جب اصل میں جمپ لگائی تب پتہ چلا بھائی کچھ بھی خاص نہیں ہے اس کے گاڑی کے اندر بس ڈائیمنٹ یہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ آپ حالتو کی گاڑی ہے تو گائز یہ تھا آج کا ریمپ اور یہ تھا اپنا پلیٹ فارم جہاں سے لگائی اور چھو اپنے جمپ اور دیکھو گائز یہ کستہ ریمپ مستہ ریمپ اور یہاں سے جمپ لگانے کے بعد پہنچے اپنے شنچیں آرے یار اگلی بار اگلی بار کیا کبھی زندگی میں کچھنے والا آرے کچھنے والا تو چھوڑو یار ٹرک میں لاؤں گا ہی نہیں بلکہ لاؤں گا اور گائز فورت پوزیشن کی بات کریں تو فورت پوزیشن پر آئیں اپنے آئرن مین آرے یار فورت پہ تو آگے آپ کے پر اڑا ہوگے بھی تھرڈ پوزیشن کی بات کریں تھرڈ پوزیشن پر ہے اپنے وینم پول بھائی صاحب مو بند کر لیں مکھی وکھی گھس جائے گی ارے گللو کا نا یار تمہیں کیا ہے اور بھائی آرن مین ہٹ جا گاڑی والا اڑا ڈالے گا تجھے ارے یار اب اڑا ہی دے زندگی میں بچا ہی کیا ہے آگی تو گائز پات کریں سیکنڈ پوزیشن کی تو فن اینڈال دی اپنا چاپ اب آیتا بولا کہتا میں نے تو نے بولا تھا کہ تو فرسٹ آئے گا اب بولا تھا نا فرسٹ آئے گا دیکھ کم سے کم سیکنڈ تو آیا وہ بھی سب سے پہلے جمپ لگائی تھی میں نے دیکھا ایوری جمپ کہہ رہا تھا تو ایوری جمپ کبھی سیکنڈ بھی آ جاتی ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے باقی تو گائز ابھی بات کرتے ہیں آج کے وینر کی پتا نہیں گائز کیسے اس کی وین جیت گئی بینہ بھوش یوز کیے بینہ کچھ بھی کرے نہ کچھ خاص لکس ہے نہ کچھ خاص کلر ہے نہ کچھ خاص ہی ہے وین کے آگے پیچھے کچھ بھی خاص نہیں لٹرلی میں پٹ پھر بھی کانگرچولیشنز بھائی حل آرے تھینکیو تھینکیو لگتا ہے تمہیں میرے جیتنے ہی خوشی نہیں ہے ہاں نہیں مطلب ہے تھوڑی بہت زیادہ بلکل بھی نہیں یہ نورمل ہی تو وین ہے دیکھو گائز ایک وین گئر ہی جاری تم لوگ دی بھائی یہی وین اٹھا کے جمپ لگا لیتے چھوڑو گائز فیلال تو یار تم لوگ اور آج کیے والی ویڈیو بڑھیا لگے تو فٹ اپ سے جا کر گائز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ویڈ پرس کر کے یاد سے لٹفیکشن آن کر دینا ملتے ہیں نیکٹ والی ویڈیو میں تب تک لے گائز گوٹ پائی